ہلو دوستو سواگت آپ سبی کا آپ کے اپنے اول ٹائم کلاسز سانڈ پو چینل پر دوستو میں سنجید امر ایک بار پھر آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آپ سبھی کے لیے آج پروفیٹ اینڈ نوز کی تھرڈ کلاس لے کر آیا ہوں جو یہ کلاس ہونے والی ہے آج کی یہ کونسی کلاس ہے تھرڈ کلاس تو اس سے پہلے دو کلاس ہو چکی ہے اگر دوستو آپ نے وہ کلاس نہیں دیکھی تو پلیج یہ ہو جا کر کلاس دیکھ لیجیے ٹھیک ہے اور ایک بات کی جائے تو کیسی کلاس ہے یہ بیسک کلاس ہے میں سب سے پہلا آپ کو کلاس کا فورمیٹ بتا دیتا ہوں ہم نے جو کلاس کا اپنا کلاسیفیکیشن کیا ہے ٹھیک ہے نا کلاس کا جو کلاسیفیکیشن کیا ہے وہ دو طریقے سے کیا گیا ہے کس کس طریقے سے دو طریقے سے کون کون سے دو طریقے اپلائی کیا ہے آپ نے ایک تو ہے بیسک کلاس ٹھیک ہے نا اور ایک ہے لیکچر ٹھیک ہے نا ایک country ہے بیشک کلاس ایک ہے لیکچر تو ان دو کلاس میں investigued کیا گئے 2004 جو classification کیا ہے ہم نے ان کلاس کا تو بیشک کلاس کی یہ دو اس سے پہلے اللیڈی ہو جو کی ہے اور یہ اس کی تھرڈ کلاس ہے لیکچر ایک ایک یا دو کلاس میں بھی لیکچر کی ہو سکتے ہیں تو اس لیے میری آپ سے request ہے کہ پلیز آپ بیشک کلاس کی جو پہلی دو بیشک کلاس ہوئی ہے انہیں جا کر دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ یہ جو سیکنڈ کلاس جو تھرڈ کلاس آج کی بیسک ہونے والی ہے پھر آپ کو اس کا پڑھنے میں اور سیکھنے میں اس کا پورا لکت اٹھا پاؤگے تو ٹھیک ہے اس پیس لیے اگر بتا دیا جائے تو دوستو ہم نے اسے سی جیڈے کے لیے بینچ سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے نا لیکن یہ یو پی پی شرس یا ریلوے کے لیے بھی سارگت آپ کے لیے صد ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں آج کی کلاس کی آج کے اپنے ویچار کے ساتھ ویچار کیا ہے دوستو دھیان سے پڑھئے ویچار کتنا اچھا لکھا ہوا اونچہ اٹھنا ہے تو اندر کے اہنکار نکال کر خود کو ہلکا کیجئے اونچہ اٹھنا ہے تو اندر کا اہنکار نکال کر خود کو اونچہ کیجئے ہلکا کیجئے کیونکہ اونچہ وہی اٹھتا ہے جو ہلکا ہوتا ہے یہ بات سچ ہے دوستو آپ کو ہلکا یعنی مطلب کیا نکلا سینٹر آف ہومر کیا ہے سینٹر آف ہومر یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہوتنگ نہیں آنے چاہیے ہوتنگ وینس کی آپ کو کسی دوسرے سے آلوچ نہ یا کسی دوسرے سے کمپیرنگ نہیں کرنی بس آپ کو محنت کرنی ہے محنت کسی حساب سے کرنی کوشش یہ رکھو کہ دوسرے کے پردی آپ سنے کا بھاو رکھو ٹھیک ہے نا ان سے پیار کرو اور ان کے ساتھ آپ بہوار میں بہت اچھے رہو ٹھیک ہے نا بہوار اگر دیکھیں آپ کا بیہوئیر آپ کا اچھا ہے تو سب ہی آپ کے میتر بن جائے گے دروائی جگہ آپ کا بیہوئیر اچھا نہیں ہوگا تو سب ہی آپ سے نفرت کر لیں گے اور کوئی بھی بندہ آپ سے پیار نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا تو مین وجہ کیا ہے کہ آپ کو اپنے بہوار میں پریورتن کرنا ہوگا ٹھیک یہاں تک کوئی پرویلم نہیں ہے تو ٹھیک ہے اب اس کے بعد کرنا کیا ہے آپ کو تھوڑی سی بات سمجھنی ہوگی یہاں پہ آپ کو بتایا خود کو ہلکا کیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دوسرے کے پرتی جو دیویس ہے آپ کی دماغ میں وہ بلکل نکال دیجئے ٹوٹل فوکس صرف اپنا پورا فوکس کس پر کیجئے اپنی کامیابی پر ٹھیک ہے اپنے پڑھائی پر کیجئے فوکس اور کسی بات پر آپ کو کو کچھ بھی دھیان نہیں دینا ہے تو ٹھیک ہے نا دوستو بس یہی بات رکھنی جتنا آپ اچھا دیکھو دوستو اگر آپ دوسرے کے بارے میں جیلیسی عرصہ کا بھاو رکھوگی تو آپ کو ہوگا کیا آپ نہ پڑھ نہیں پاؤگے اور زیادہ تر آپ کا دھیان ان کی طرف رہے گا اگر آپ دوسرے کے پرتی سنہے کا بھاو رکھوگے تو آپ کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں پھر آپ تو چلیئے اسی بھاو اور اسی بیچاردارے کے ساتھ آج کی کلاس کے شروعات کرتے ہم یہ ایک چارٹ بنائے گا دوستو اس چارٹ کے طرف بتایا یہ گیا ہے کہ جو یہ چپٹر ہے ہمارا پروفٹ اور لوز کا ان سبھی ڈپارٹمنٹ کے کمپیٹری ایکزام میں آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے نا اب آپ جس بھی ڈپارٹمنٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں تو نشچند ہو جائیے تو یہاں پہ کچھ تو ہو چکا تھا دوستو تو یہاں پہ جو کلاس ہونے والی ہے آج کی جو اسٹارٹ ہوگی ہم جب پرتیست لاب یا ہانی کے کرے ملے کی سنکھے کے برابر ہو جو پرتیست لاب یا ہانی کے کرے ملے کی سنکھے کے برابر ہے اور جیسے کہ آپ کو کہا کیا گیا یہ کہا گیا اگر سی پی آپ کا بیس ہے کیا کہا گیا دھیان دیجئے یہ دی سی پی آپ کا بیس ہے تو بیس ہی پرسنٹ اسے پروپٹ ہوتا ہے کتنا بیس پرسنٹ کا اسے پروپٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ کہا گیا جب کرے ملے پرتیست لاب ہانی کرے ملے کی سنکھے کے برابر یا پھر اگر آپ کا سی پی یہاں پہ اسی ہے تو آپ کو پروپٹ اور لوز بھی اسی پرسنٹ ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یا تو لوز بول دو تو اس سیچویشن میں آپ کو یہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو چلیے سمجھتے ہیں اس کیوشن کو اور جیسے کہ بتایا گیا آپ کو یہ بیسک کلاس ہے بیسک کلاس میں آپ کو بلکل بیسک طریقے سے بتایا جاگا لیکن دوستو لیکچر ہوگا لیکچر ایڈوانس ہوگا اور ایڈوانس کے اندر آپ کو اس طریقے سے سول نہیں کیا جائے گا ٹھیک نا آج آپ بیسک سیکھ رہے ہیں تو ایجیلی آپ سیکھ سکتے ہیں ادروائز اگر آپ پہلے سے پریپیئر ہے تو دوستو ویلن گوڑ ہے اور آپ اس کلاس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ پہلے سے پریپیئر ہے ادروائز پریپیئر نہیں ہے تو پھر تو آپ یہ کلاس آپ کو دیکھنے چاہیے یہ میرا سجیسن رہے گا پھر آپ کے لئے تو چلیے چلتے ہیں دیکھئے اچھا اس کا یہیں پر ٹرک بھی بتا دی جائے گی آپ کو اور بیسک تو آپ کو کرایا ہی جائے گا تو پہلے آج ہم بیسک سے دیکھتے ہیں اور ٹرک بھی ابھی حالی میں بعد میں بتا دی جائے گی آپ کو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ تو کرنا کیا ہے دوستو دیکھو کسی وستو کو چوبیس روپے میں بیچنے پر اتنے ہی پرتیسط لاب ہوتا ہے جتنا وستو کا کرے ملے ہے تو وستو کا کرے ملے گیاد کیجئے تو جیسے پہلے کہا گیا تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے لاب آپ کو سب سے پہلے آپ کا جو پوائنٹ یعنی آپ کا دھیان رہے گا فوکس اس پوائنٹ پر رہنا ہے کیا ہوا ہے لاب اتنے ہی پرتیسط لاب ہوتا ہے کتنے میں چوبیس میں بیچنے پر اس کا مطلب تو آپ کو ایک بات دھیان رکھنی دوستو دھیان کیا رکھنا ہے اگر لاب کی بات آتی ہے تو ہمیشہ جو بھی فیکٹر ہوں گے ان کا ڈیفرینس جیسے a-b یہ ہو گیا a-b انتر کتنا ہونا چاہیے دس a-b کا انتر دس ہونا چاہیے لیکن یہ لاب کے لیے ہے ابھی بھی میں ایک بار لکھ رہا ہوں آپ کو یہ کنڈیسن آپ کو یاد رکھنی ہوگی لاب کے لیے ٹھیک ہے نا کیا ہونا چاہیے ڈیفرینس آپ کو کیسٹن کرنا تھا یہ کیا تھا لاب کے لیے دھیان رکھنا اگر ہانی ہوتی تو ایڈ کرنے کے بعد ٹھیک ہے نا ہانی والے کیس میں بتاتا ہوں میں آپ کو ایک اور کیسٹن ٹھیک ہے نا اور میں اسے بیسک بھی دکھا دیتا ہوں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو تو بیسک کیسے کرو گے تھوڑا سا دھیان رکھنا ہوگا کیا کہا لاب جو ہے کس کے برابر ہے ورستو کے کرے ملے کے ٹھیک ہے ہمیں فارمولا پتا کیا ہوتا ہے اس بھی برابر سی پی یہی تو ہوتا تھا تو پروفیٹ انڈ لوز یہ تو یہاں پہ اس بھی کتنا 24 سی پی اگر ایکس لیٹ کر لیا اپنا 100 پلس یہ بھی ایکس ہی رہے گا اور بٹے میں کتنا رہا 100 تو اس کی ادھر ملٹیپلائی کر دیجئے وہ 2400 اور یہاں پہ کتنا ہوا ہے ایکس سکوئر پلس 100 ایکس اسے ادھر گھٹا دیجئے ایکس سکوئر پلس 100 ایکس مائنس کے 2400 ٹھیک ہے نا تو یہ ملا اب کرنا کیا ہے 2400 کیسے فیکٹر کرنے ہوں گے آپ کو کیسے فیکٹر جس کا ڈیفرینس ہو آ جائے تو کیا ہوں گے وہی فیکٹر ہوں گے دھیان دیجئے یہ فیکٹر تو آپ جانتے ہو تو اسے میں ایسے لکھ سکتا ہوں 120 iron مائنس 20 تو چھوٹی والی ویلو جو پہلی پلس ہے تو یہ پلس رہے گی چھوٹی والی ویلو کے ایک ویلو آپ کیا رکھ دو گے 0 تو x equal to کتنا مل لیا گا 20 تو اس طریقے سے آپ اسے soul کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چاہے تو آپ کسی بھی طریقے سے دھیان دیجئے اس طریقے سے آپ کو دھیان دینا ہوگا ٹھیک ہے نا چلیے بڑھتے ہیں تو basic کرنا تو اس طریقے سے کیجئے ادھر ویس اگر basic نہیں کرنا آپ کو تو تو فیر آپ کو ویسے کرنا ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی پروبلم ہے کسی طرح بھی کوئی بھی آپ کوئی بھی آپ کی کیوری ہے کسی بھی طرح کی تو مجھے بجرور بتائیے گا میں ایجیلی اس کو سول کر دوں گا آپ کا ایک کرسی جب 144 روپے میں بیچی جاتی ہے تو اسے اتنے ہی تو اسے اتنے ہی پرتیسط لاب ہوتا ہے جتنا ورسطو کے کرسی کا لاغت مولے کوئی پروبلم نہیں ہے جتنا ورسطو لاغت مولے لاب ہوا نا بس ہمیں دیکھنا ہے لاب 144 ہے اس کیسے فیکٹر کرنے ہوں گے آپ کو کیسے جن کا ڈیفرینس کیا ہو 10 ہونا چاہیے یہ ملا 10 ٹھیک ہے نا تو چھوٹے والی ویلو جو بھی ہے آپ کی جو چھوٹی ویلو ہے اس کی ساتھ کرنا کیا ہے بس 0 لگا دیجئے ٹھیک ہے نا تو جو چھوٹی ویلو ہو وہ آپ کا رہا آنسر تو سمجھے آپ دیکھا نا کتنے آسانی سے ملا otherwise اس طریقے سے کرنا چاہتے ہو تو کیسے کرو گے 144 x اور وہی 100 plus x اور بٹے 100 تو اس طریقے سے آپ سول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس پر چلتے ہیں دوستوں اچھا ایک پسٹک کو 24 روپے میں بیجنے پر اتنے ہی پرتیسط ہانی ہوتی ہے جتنا بستو کا کرے ملے ہے تو پسٹک کا کرے ملے گیاد کیجئے ٹھیک ہے پسٹک کا کیا کہا گیا ہے یہاں پہ کرے ملے ٹھیک ہے نہیں یہ بھی گیاد کرنا ہے تو کوئی پروڑم نہیں ہے اگر یہ ہے تو دھیان دینا ہوگا آپ کو دیکھو کتنا ہے 24 روپے یہاں ہے ہانی ہانی کی کنڈیشن کیا تھی ایک منٹ کیا ہے دوستو یہاں پہ دی گئی ہانی تو ہانی کے لیے کنڈیشن کنڈیشن کیا تھی وہ ہمیں یاد رکھنے ہوگی تو کنڈیشن یہ تھی کہ جو بھی فیکٹر ہوں گے آپ کے پاس ان کا ٹوٹل دس ملنا چاہیے کیا کنڈیشن رہے گی لیکن یاد رہے اسپیشل نوٹ آپ کو کیا رکھنا یہ ہونی چاہیے ہمیزہ ہانی کے لیے کبھی بعد میں آپ مجھے کہوں کیسے یہ اپلائی نہیں ہوئی ٹرک تو ٹھیک ہے نا یاد رہے گا تو یہاں پہ کرنا کیا 24 تھا فیکٹر ایسے کرنے آپ کو کیسے ایک تو 6 just wait ایک رہا 6 ایک رہا کتنا 4 اور دونوں کو ایڈ کرنے کے بعد کتنا رہا یہاں پہ 10 تو آپ پوچھو کہ آنسر کونسا تو آنسر آپ کو یہاں بھی 0 لگا دیجئے یہاں پہ تو آنسر آپ کی دونوں ہی آنسر رہے ٹھیک ہے نا یہ دونوں تو یہاں پر اس کے آنسر آپ دونوں دے سکتے ہوں ٹھیک ہے نا بات آئی سمجھ میں کوئی پروبلم ابھی تک نہیں ہے نا بس ٹھیک ہے پھر تو یہ آپ کے دونوں آنسر رہیں گے بس اس میں یاد رہا جو بھی آپ کو option میں ملے اسے آپ دے سکتے ہوں ایک question ہو رہا ہے جیسے دیکھتے ہیں جب ایک وستو کو اکیس روپے میں بیچے جاتی ہے تو اسے اتنے ہی پرتیشت ہانی ہوتی ہے جتنا وستو کا خریدی گئی تو وستو کا بتانا ہے آپ کو بکرمو کہ سوری وستو کتنے روپے میں خریدی گئی تو سی پی بتانا ہے آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہے اور دیکھنا کیا تھا آپ کو ہانی وہ مل چکی ہے اکیس تو ساتیا اکیس تو ایڈ کرنے کے بعد کتنا ملا دس تو جیرو لگا دی نہیں ہے آپ کو بس یہاں پہ یہ تیس اور یہ ملا آپ کا ستتر کتنا ملا یہ آپ کا تیس ٹھیک ہے نا اور یہ کتنا ملا ستتر تو یہ دینا ہے بس آپ کو دھیان ٹھیک ہے نا just wait یہ تیس اور ستر یہ دونوں آنسر رہے گا دوستو ستر بھی ہو سکتا ہے آپ کا اور تیس بھی ہو سکتا ہے تو چلیے نیکس ٹائپ پر چلتے ہیں دوستو اب نیکس ٹائپ ہے یہ سٹارٹ کرتے ہیں دوستو چلیے یہ رہا کہ ایک دکاندار اپنا سامان بیس پرسنٹ لاپ پر بیچتا ہے یہ دیو ہے سامان دس پرسنٹ ادھک پر خریدتا اور پچیس پرسنٹ لاپ پر بیچتا تو اسے چودہ روپے ادھک ملتے سامان کا کریم اللے گیاد کیجئے کوئی پروڑن نہیں ہے سی پی سپوچ کرو کہ آپ نے لیٹ کی یہاں پہ سی پی کتنی ہے ہندڑ اگر سی پی ہندڑ ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے جہان دیجئے بیس پرسنٹ کا پروفٹ ہے بیس پرسنٹ کا پروفٹ ہے تو اک سو بیس کی بھی کی اور یہاں پہ اگر وہ دس پرسنٹ ایکسٹرہ خریدتا تو کتنا ہوتا ہے یہاں پہ ایک سو دس ایک سو دس ہے اور اس پہ بھی پچیس پرسنٹ کا اسے پروفٹ چاہیے تھا ٹھیک ہے نا کتنا چاہیے تھا اسے پچیس پرسنٹ کا پروفٹ اگر پچیس پرسنٹ کا اسے پروفٹ ملتا تو اسے کتنے کا بیشتہ پھر وہ ٹھیک ہے نا پچیس گیارہ تو اب یہ دیکھیں یہ ہو جاتا ہے کتنا 137.5 کا ٹھیک ہے نا تو دیکھ لیجئے دونوں کی ملے میں کچھ فرق آیا کتنے کا ڈیفرینس ہے یہ جو ڈیفرینس آیا آپ کا یہ ملا سترہ پوئنٹ پانچ کا کتنے کا سترہ پوئنٹ پانچ اب سترہ پوئنٹ پانچ کو بول کیا دیا گیا یہاں پر ڈیفرینس کتنا ہے یہ ہے چودہ کا اور جو ڈیفرینس ہے تو کتنے کا ملٹپل ہوگا 0.8 کتنے کا ہوگا 0.8 کا ملٹپل تو یہ 0.8 ہے تو اس کا مطلب CP بھی آپ کا 0.8 کا ہی ملٹپل ہوگا تو ہوا کتنا 80 تو اس کا مطلب ہوا کتنا 80 یہ آپ کا انصر رہا تو سمجھ آیا دوستو آپ کو یہ چلیے پھر ٹھیک ہے نیکٹ پر چلتے ہیں ابھی دو تین question اور ایسی طریقے جس سے آپ کو سارے طریقے کے question سے بالکل سمجھ آ جائے ٹھیک ہے نا یہ ہے ایک وقتی اپنا سامان 20% لاب پر بیچتا ہے کیسے بیچتا ہے 20% لاب پر اس کا مطلب اگر CP اس کا 100 تھا تو profit کتنا رہا تو یہاں پہ CP کیا تھا آپ کا CP تھا 100 ٹھیک ہے نا اس کے بعد 20% لاب پر بیچتا ہے تو کتنا ہوتا 20% لاب تو 20% لاب کا مطلب 120 ٹھیک ہے اس کے بعد اگر دیکھ لیا جائے یہاں پہ 20% لاب ہے تو 20% لاب کا مطلب کتنے پر 20% عدیق پر خریدتا تو کتنا خریدتا ہے 120 ٹھیک ہے نا اگر 120 خریدتا تو اس پر بھی اسے 10% profit چاہیے تھا تو 10% profit کے حساب سے کتنا بچتا ہے یہاں پہ یہاں پہ بچتا ہے کتنا 132 کتنا ملتا ہے آپ کو 132 تو یہاں پہ کچھ difference رہا کتنا رہا difference تو difference رہا یہاں پہ 12 کتنا رہا difference 12 تو 12 اگر difference رہا 12 کو کیا بول دیا یہاں پہ 12 کو بول دیا یہاں پہ 120 تو کتنے کا multiple رہا 10 کا اگر یہ 10 کا multiple ہے تو یہ بھی CP بھی کتنے کا multiple ہوگا 10 کا تو کتنا رہا 1000 ملے رہا اس کا کتنا رہا 1000 cancer تو یہ تو آہی گیا ہوگا دوستہ سمجھ میں اب دو دو تین questions اور اس کے پانچ questions میں بھی بتایا تھا انہوں نے تو ایک وقتی اپنا مال 10% لا پر بیچتا ہے suppose کرو کہ ملے آپ کا CP 100 روپیز تھا تو profit آپ کا کتنا رہا 10% تو 10% کا رہا تو یہاں پہ 10% profit چاہیئے تو کتنا 110 دینا ہوگا اگر 10% کم خریدتا 10% کم خریدتا تو 90% اگر وہ خریدتا تو اس کے بعد 90% خریدنے کے بعد ہوتا کیا جسٹ ویٹ اگر وہ 90% خریدتا تو پھر کرنا کیا تھا دوستو اب ان کا difference نکالنا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے نا تو چلے دیکھتے ہیں تو دھیان دیجئے یہاں پہ یہ رہا اور ان کا کتنا profit چاہیئے تھا اسے 20% کا profit اب 20% کا profit تھا تو جاہیر سی بات ہے اگر یہ 20% کا profit تھا تو کتنا ہوا یہاں پہ یہاں پہ 20% کا profit تو دیکھیں کتنا رہا تو دھیان دیجئے اب یہاں پہ رہے گا یہ 108 بارنا میں 108 ہوگا نا ٹھیک 108 تو یہاں پہ difference رہا کتنے کا difference رہا دو کا اب دو کا difference ہے دو کا difference کو ہم نے بول دیا کسے یہاں پہ 8 روپے کم تو 4 کا رہا multiple اب CP بھی کتنے کا ہوگا آپ کا 4 کا multiple 4 کے multiple کے حساب سے کتنا رہا یہ ہے تو ہمیں کرنا تو یہ ہوتا ہے ہے نا تو کتنا profit ہے 30% تو 30% کا مطلب 130% اور یہاں پہ کتنا ہے 20% یعنی کتنا رہا یہ رہا 80% اگر یہ 80% رہا تو 40% تو 140% ہوگا 14 8 کتنے رہا 112 تو یہ 12 تو یہاں پہ دیکھ لے جائے تو difference کتنے کا ہے یہاں پہ 18 کا difference ہے اس difference کو 18 کی کیا بول دیا یہاں پہ کتنا 144 روپے تو 18 144 تو یہ بھی کتنے کا multiple رہا 8 تو کتنا تھا 800 روپے اس کا ملے رہا ہوگا کتنا 800 روپے تو یہ بات بھی سمجھائی ساید آپ کو چلی پھر بڑھتے ہیں انوپات پر آدھاریت کچھ question ہے دیکھ کسی وستو کا کرے ملے وکرے ملے کا انوپات یہ ہے تو بیچنے پہ کتنے پرتیشت کا لاب ہوا SP اور CP دیا گیا ٹھیک ہے یا فیر انوپات کو آپ جانتے ہوں گے بٹے میں رکھتے ہو تو بس یہ ہی وہ فائدے میں ہے تو 5 4 کا ریس ہو ہے تو ایک کا پروفیٹ ہوا ہنڈل رکھ دو گے CP کے کوڑنگ 25% آنسر رہا آپ کا نیکس دیکھتے ہیں ایک سامان کے کرے ملے اور بکرے ملے کا نپات یہ بھی وہ ہی ہے تو CP بٹے SP ہے یہاں پہ تھوڑا 2 بٹے 3 تو 2 کے خریدنے کے بعد 3 کی بیج دی تو پروفیٹ کتنا ہوا ایک کس کے کوڑنگ دو کے یعنی CP کے کوڑنگ دیکھتے ہیں اچھے یہاں پہ بٹے میں دوستو CP رکھ نہیں ہے تو 50% کا یہاں پہ پروفیٹ ہوا دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کیا کہا گیا کسی بستو کا کرے ملے وکرے ملے کا نپات یہ ہے CP بٹے SP برابر کتنا 3 بٹے 4 تو different پروفیٹ ہوا ایک کتنے کے کوڑنگ 3 گنا 100 تو یہاں پہ 33 سے 1 بٹا 3 پرشنٹ ٹھیک نا 33 سے 1 بٹا 3 پرشنٹ اچھے اس کے بعد یہاں پہ کیا کسی بستو کو بیجنے پر اس کا لاب وکرے ملے کے یہ ہے تو 30 لاب گیاد کیجئے لاب 30 گیاد کیجئے کوئی پرویلو نہیں یہاں پہ پہلے پہلے کیجئے لاب جو ہے دو کا ہے اور سات دیا اس نے پروفٹ ہے اور یہ ہے سپ پھر خریدی کتنی ہوگی اس کا مطلب خریدی ہوگی وہ پانچ کی ہے نا تو اگر وہ سات کی بیچ دی فیلال سپ سات ہوا تو خریدی کتنی ہوگی خریدی ہوگی وہ پانچ کی دو کا پروفٹ پانچ پہ گنا سو تو کیسے کٹ دو گے بیس تو چیلیس پرسنٹ آپ آنسر رہا چیلیس پرسنٹ کا پروفٹ تھا ٹھیک ہے اب ہے دوست یہاں پر چیلیس پرسنٹ کے بعد کچھ بھی بھی پرسنٹ تو یہ آپ کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھنے ہوں گے ٹھیک ہے نا ان کیسے کرنا ہوگا تھوڑا سا دھیان سے جیسا کہا گیا ویسا آپ کو کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو چلیئے کرتے ہی یہاں پہ یہاں پہ کیا کہا گیا M وستو کو بیچنے پر N وستو کے کرے ملے بھکرے ملے کے برابر لاب ہوتا نا تو یاد رکھنا میں situation لاب جب بھی ہوگا لاب کے برابر یوج کریں گے ہم یہاں پہ SP مائنس CP اور جتنی سنکھیا کہی گئی یہی پہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا کریں گے اگر کہا اس نے ہانی تو ہانی کی جب بھی بات ملے گی تو ہم دکھیں انڈے کو بیچنے پر تین انڈوں کے کریں ملے کے برابر لاب ہوتا ہے لاب CP سوری لاب ہوتا ہے SP SP مائنس CP کتنے کے برابر یہ بھی گرل یہاں پہ ہے پندرہ CP اب کتنے کے تین CP کے برابر آپ اسے CP CP کو ایڈ کر دیجئے یہاں پندرہ SP بٹے CP ملا 18 بٹے پندرہ تو 6 بٹے 53 سے کٹ دیا تو 5 کے خریدنے کے بعد 6 کا profit یعنی 1 profit تو یہ کتنا چلا تھا profit آپ 20% profit چلا ہوا تھا یہاں پہ ٹھیک نا نیکس question دیکھ رہتے ہیں یہاں پہ کیا کہا گیا 24 سنتر بیچنے پر 4 سنتروں کی کرے ملے کے برابر ہانی ہوتی ہے ہانی ہوئی ہے تو CP minus SP کتنے 4 CP CP در گھٹا دوگے تو 20 CP برابر کتنا رہا 24 SP یا پھر یہ بھی کہہ سکتے جو جس کے سامنے وہ اس کی value SP کی value یہاں پہ 20 CP 24 ہے تو جاہیز بات چار چک چوبیس یہاں دو یہ پچاس تو 16 48 2 بٹا 3 پرسنٹ ٹھیک ہے نا کتنا رہی یہ رہا آپ 16 2 3 پرسنٹ ایک اور question دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا کہا گیا رامو سیب بیج کر 11 سیب کے وکر ملے کے برابر لا پرابت کرتا 33 سیب بیج سی پی اور 11 سیب کے وکر ملے کے برابر گیر گھٹا دو گے تو 22 سی یہاں پر 33 سی پی تو یہ دو سی یہاں پر تین سی پی تو جاہیسی بات ہے جو جس کے سامنے وہ اس کی ویلو یا پھر ایسے بھی لکھ سکتے ہو آپ یہاں پر لکھنا چاہ رہے تو دو کی خریدی تین کی بیج دیو پروفٹ ہوا ایک کا دو کتنا ہوا پچاس پر شنٹ کا پروفٹ چلا ہوا دوست آپ کتنے کا پچاس پر شنٹ کا ٹھیک ہے نا تو یہ دھیان لگی یہاں پہ ایک اور کیس چل ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کا تو 65 SP 13 CP وکرے ہے تو SP لکھی اب اسے گھٹا دی جی جو add ہو جائے دوست تو 65 CP تو ایج ایج اور یہاں پہ سے کرو گے 13 چھ یہ ہو جائے 78 SP کٹنا چاہو تو 13 65 اور 13 چھ گھٹا تر ٹھیک ہے نا تو بٹے میں پہنچا دیا یہاں پہ پانچ بٹے کتنا ہو اچھ ہیں یہاں پہ کتنا ملا پانچ بٹے چھ ہیں تو کرنا کیا ہے یہاں پہ SP بٹے CP اس کا مطلب خرید مہنگی اور بکی وہ سستی تو کتنے کا نقصان ایک 6 کے کو ڈنگو نہ کیا بارہ ٹھیک نا یہاں پہ کتنا رہی یہاں پہ رہا آپ کا ایک منت دوستو گلت کٹ آئے جس میٹ یا پھر آپ اسے وہ بھی لگ سکتے سوڑا چھ چھ آنو ہے یا دو بٹا تین پرشن ڈی جائے جائے گا ٹھیک نا چلی اب نیکس ٹائپ ہے یہاں پر کیا ہے ایک بیکتی دو گھڑیا پندرہ سو میں خرید کر ایک کو بارہ پرشنٹ لاب پر ٹھیک ہے اور دوسری کو ٹھارہ پرشنٹ لاب پر بیچ دیتا ہے کل سو دے میں اسے پندرہ پرشنٹ کا لاب ہوا تو گھڑی کا الگ الگ کری ملے گیاد کیجئے ایسا جب بی کیس ہو الگ الگ دے اور کل دے تو الگ لگ نہ ہے مطلب ایک پر بارہ ایک پر اٹھارہ اور پندرہ رہا یہ تو یہاں سے بچا کتنا آپ کا تین ٹھیک اور یہاں سے بھی تین تو ایک ایک کرے سو رہا تو جوڑ دیجئے کتنا دو بول کتنا دیا یہاں پہ پندرہ سو ساڑھے ساڑھے ساڑھ ساڑھ پہ ملٹی بل تو دونوں گھڑی کتنی ہوگی یہ بھی ساڑھے ساڑھے سو کی رہے گی اور یہ بھی ساڑھے ساڑھ سو گیا ٹھیک ہے چلی یہاں پر بھی کچھ ایسا یہ ہے ایک فرنیچر نیرماتہ دس ہزار روپے میں دو علماری تیار کرتا ہے اس نے ایک کو پندرہ پرشنٹ لاپ پر اور دوسرے کو ایک کو پندرہ پرشنٹ لاپ پر اور دوسرے کو کتنا دس پرشنٹ لاپ پر اس پرکار بھیج دیا کہ یہ ہوا بارہ پرشنٹ یہ کتنا رہا تین اور یہ رہا دو تو ٹوٹل کتنا ہوا یہاں پر پانچ اور اگر یہ پانچ ہے تو اس بول کتنا دیا یہاں پہ دس ہزار ٹھیک ہے نا تو دس ہزار اگر بول دیا گیا پندرہ دس دو ہزار کا ملٹیپل تو اسے کتنے ملے یہاں پہ چھ ہزار اور اسے ملتے چار ہزار ٹھیک نا چلی پھر نیکٹ پر چلتے یہاں پر کیا کہا گیا دھیان دیجی اس میں پچیس ہزار روپے میں میں پچیس ہزار روپے میں دو ٹیپر رکوڈ خرید کر ایک کو دس پر سنٹ لاب اور دوسرے کو بیس پر سنٹ لاب پر بیچا اور کل سودے میں چودہ پر سنٹ کا لاب ہوا پہلے کا ملے پچھا گیا ویسے تو اس نے کوئی بات نہیں دس ٹھیک ہے نا اور یہاں پر کتنا تھا بیس اور یہاں پر کتنا رہا چودہ ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں کے بعد یہاں کے بعد کتنا یہ بچا کتنا چار اور یہاں پر کتنا بچا چھ تین دو کتنا کا ریس رہا ہے یہاں پہ تین دو کا ٹھیک ہے نا اگر یہ تین دو کا رہا تو یہاں بتائیے کوئی پروبلم نہیں تو ٹھیک ٹوٹل کتنا رہا آپ کا ٹوٹل ہوا یہاں پہ پانچ اور پانچ کو بول دیا کتنا اس نے پانچ کو اس نے بول دیا یہاں پہ آپ کا پچیس ہزار تو پانچ ہزار کا ملٹیپل رہا تو اس کا ریٹ تھا دس ہزار اور اس کا کتنا تھا پندرہ ٹھیک ہے نا پہلے والا کا پچھا تو پندرہ ہزار تھا پہلے والے کا ریٹ ٹھیک چلیے پڑھتے اچھا یہاں پہ کیا کہاں موہن نے اٹھارہ ہزار روپے میں دو پرانے سکوٹر خریدے ایک کو پچیس پرسنٹ لاب دوسرے کو بیس پرسنٹ ہانی پر بیچا تو کل ملا کر اسے نئے تو کوئی لاب ہوا نئے ہی کوئی ہانی تو ٹھیک ہے کوئی پرولم نہیں تو الگ الگ کریں ملے گیات کیجئے نکال دیتے ہیں تو کیسے کروگے سے یہاں پہ پچیس جسٹ بیٹ یہاں پہ کرنا ہے آپ کو یہ پچیس رہا یہاں پہ کتنا رہا بیس ایسے والے کیس میں کوئی پروفٹ نہ لوس تو یہاں پہ پچیس آ جائے گا یہاں پہ جائے گا بیس تو چار پانچ کا رہا ریس اسے بول دیا اس نے ٹوٹل نو اور نو کو یہاں پہ بول دیا کتنا اٹھارہ ہزار نو کو کیا بول دیا اٹھارہ ہزار ٹھیک ہے نا تو دو ہزار کا ملٹیپل اگر دو کا ایسے کتنا بول دیا دس اور سے کتنا ملا آٹھ ہزار ٹھیک ہے نا یہاں پہ دس یا آٹھ ہزار کوئی پرولم ٹھیک ہے ہم چلیے تو یہاں پہ ایک دکاندار کرے ملے پر ہی اپنا سمان بیجنے کا دعویٰ کرتا ہے پر ایک کلوگرام کے اس تھان پر نو سو پچاس گرام تولتا ہے یعنی اس کا مطلب کر کیا رہا ہے دکاندار بہت گھوٹا لہ کر رہا ہے ایک ہزار کے اس تولہ اس نے نو سو پچاس تولتیم پچاس پچاس کھوٹا کھوٹنگ نو سو پچاس کے اکورڈنگ گناہ کر دوگے سو تو ایسے جیرو سو جیرو انیس رہا انیس پنج پچ چاند میں پانچ سہی پانچ بٹے انیس ٹھیک ہے نا پانچ سہی پانچ بٹے انیس پرسنٹ کا وہ پروفٹ لے رہا تھا ابھی تک کتنا پروفٹ چل لیا تھا اس کا اتنا پانچ سہی پانچ بٹے انیس پرسنٹ کا تو ٹھیک ہے نیکسٹ کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پہ کیا کہا گیا دھیان دیجئے یہاں پہ بولا گیا دیکھیں ایک بیمان بیپاری گرہکوں سے کہتا ہے کہ وہ کرے ملے پر ہی سامان بیچتا پرانتو گلت بات کا پریوک کر بیش پرسنٹ لا پرابط کرتا ہے بتائیے ایک کلو گرام ایک کلو گرام کے ارسطان پر کتنے گرام توزتا ہے کوئی پروڑم جیسا سیم تھا ایسا ہی کہ اسے یہاں پر کر دیتے ہیں دیکھو سپوز کرو کہ تھا ہمارا کتنا ایک ایک اس کے ایک اور گناہ کیا کر دو گے سو یہاں پر ایک ایک اور برابر کتنا پرسنٹ لا بے رہا تو بیس اس کدھر ملٹیپلائی کر دیجئے بس اور کیا جیسا آپ کو ٹھیک لگے یہاں پر بیس پنج سو یہاں پر پانچ آجائے گا ایک پانچ کے ٹھیک ہے نا اب یہاں تک کوئی پرولم ہے ٹھیک ہے ایک برابر کتنا رہا پانچ ہزار بٹے چھ تو یہاں پہ کتنا رہا پچ سو ٹھیک اور بٹے کتنا رہا تین تو کتنا آٹھ سو تیتیش کے سم تن وہ تول رہا تھا کتنا آٹھ سو دیتیش اگر دکھائی نہیں تھے تو آٹھ سو تیتیش سے ایک بٹا تین اتنا گرام وہ ویٹ تول رہا تھا ٹھیک ہے نا تو چل تو دوستو یہ جو ساری آپ کی چیتنی کیسیشن تھے وہ ہم نے سول کی ہے آج کی بیسیک کلاس ہماری ختم ہوئی کل لیکچر میں بھی ہو سکتا ہے لیکچر کے بعد آپ کے کوئی پرویلم نہیں ہو ٹھیک ہے تو ایک بات ہو رہے دوستو ایک آوست سوچنا آپ سوچنا یہ ہے دوستو کہ آپ کو ہماری چینل پر کرنٹ اپیر بھی پروائیڈ کرا دی جاتی ہے اگر آپ پرویسان ہیں تو نشجن ترہی دوستو ہم آپ کے لئے کی خاص بات یہ ہے 4 am سے start اور یہ ہے 5 am سے start یہ ٹھیک ہے نا تو 4 am کی اگر بات کی جائے تو اب آپ سوچ رہے گھنٹے میں دو کلا ایسا ہے ایک تو ہندی میڈیم کے لئے ہے ایک انگلیس میڈیم کے لئے ٹھیک ہے نا تو اور اس کی بات کی جائے تو یہ دوستو short ویڈیو ہے کیا ہے یہ short ویڈیو اگر یہ short ویڈیو آپ سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا ٹائم بچانے کے لئے ایک منٹ میں آپ کی کرنٹ افیرز تیار ٹھیک ہے نا ایک منٹ میں صرف تو جب تک جوننگ لیٹر ہاتھ میں نہ آؤ اور ہاں دوستو اگر کوئی بھی سکایت سجا ہوئے تو کومنٹ کے مدیم سے جرور بتائیے گا ٹھیک ہے نا